سب سے پہلے بات ہوگی اربند کھیج ریوال کی کھیج ریوال کے سیاسی ڈرامے کی کیسے دھجیاں اُڑی ہیں اور تیہار میں کیا اب انہیں لمبا اندر رہنا ہوگا آج پہلے اس کے بارے میں بات ہوگی ایڈی نے کھیج ریوال کے خلاف کون سے ثبوت دکھائے کہ ہائی کوٹ نے کلاس لگا دی کھیج ریوال کے استیفے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے کیا عام آدمی پارٹی بھی ختم ہو جائے گی آج اس پر بھی چرچہ ہو ٹی ایم سی کے نتاؤں کا ڈلی میں ہنگامہ بنگال میں کھیلا ہونے کا سنکیت ہے کیا اس کے علاوہ ہار کے ڈر سے اویسی وہ کام کرنے کو تیار جو کسی نے سوچا نہ تھا چناوی منچ پر سی ایم یوگی کے لیے پی ایم موڈی نے وہ کیا کہ سب حیران رہ گئے موڈی یوگی کی وہ کیمسٹری جس سے دوہزار چوبیس کا چناف ڈنڈیل لگ رہا ہے یعنی دوہزار چوبیس کے چناف پر ساری بڑی خبروں کا کمپلیٹ چپٹر بھی ہو گا اس کے بعد بات ہوگی موڈی کی ٹیم کا وہ چہرہ کون ہے جس سے پورے پاکستان میں ہرکم مچا ہوا ہے امریکہ سعودی عرب اور چین کا پاکستان پر کیسے ٹرپل اٹیک ہوا ہے اس کا چپٹر بھی کھولوں گا لیکن سب سے پہلے دنبر کی بڑی خبروں کا ریویجن اس کے بعد پہلا چاہتے ہیں ہیما مالینی پر دیئے ویبادت بیان کو لے کر رنڈیپ سرجے والا کے ساتھ ہی کانگریس کے بھی مشکلیں بڑھتی دیکھ رہی ہیں چناف آیوگ نے سرجے والا کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اور گیارہ اپریل تک جواب دینے کلکا ہے اس کے ساتھ ہی چناف آیوگ نے کانگریس ادیکش ملک آجن کھڑگے کو بھی نوٹس دیا ہے جس میں کھڑگے سے سارو جنک سبھاؤں میں مائلاؤں کے سممان کو بنائے رکھنے کی چناف آیوگ کی طرف سے دی گئی صلاح پر سوال پوچھا گیا چناف آیوگ نے پوچھا کہ صلاح کا پالن کرنے کے لئے کانگریس کی طرف سے کیا قدم اٹھائے گا چناف میں الیکٹرونک ووٹنگ کے ساتھ سبھی وی وی پیٹ کی کاؤنٹنگ والی عرضی پر سپریم کورٹ اب 16 اپریل کو سنوائی کرے گا سپریم کورٹ نے آج اس ماملے کی سنوائی کو اگلے ہفتے تک کے لئے ٹھال دیا ہے ابھی چناف میں صرف پانچ وی وی پیٹ پڑچیوں کا رینڈم ملان ہوتا ہے ہر ویدان سباچے پر میں اتراخن پولیس نے نانک متہ گرودوارے میں ہوئے ہتیا کانڈ کے مکہ آروپی امرجید سنگھ کو ہریدوار کے پاس ہوئے ایک انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا 28 مارچ کو بائیک پر آئے دو بندماشوں نے گرودوارے کے ڈھیرہ کار سیوہ پرمک بابا ترسیم سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دیا مقتار انساری کے بیٹے ابباس انساری کو پتا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے ابباس انساری کو سپریم کورٹ سے رہت ملی سپریم کورٹ نے ابباس کو انترم زمانت دی ہے ابباس انساری 10 اپریل کو اپنے پتا کی قبر پر جائیں گے 11 اور 12 اپریل کو ابباس انساری اپنے پریوار والوں سے ملاقات کر سکے گی 13 اپریل کو اسے واپس کازگن جیل لے جائے گا مدھے پردیش کے جبلپور میں دو سانڈ لڑتے لڑتے کپڑے کی دکان میں گز گئے سانڈوں کی لڑائی کے بیچ دکاندار اور گراہ کسی طرح بھاگ کر جان مچانے میں کامیاب رہے لیکن سانڈوں نے پوری دکان کو تحس نیس کر دیا کچھ لوگوں نے ہمت کر کے سانڈوں کی پوچھ پکڑ کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن سانڈ رٹس سے مس نہیں ہوئے کافی دیر کی مشکت کے بعد آپس میں لڑ رہے سانڈوں کو کسی طرح دکان سے باہر نکالا جا سکا تو یہ ہو گیا دنبر کا ریویجن اپاٹ شالہ کی پہلی کلاس کیج ریوال کے سیاسی ڈرامے کی آج کیسے دھجیاں اڑی ہیں تیار میں اب کیا لمبا اندر رہیں گے کیج ریوال ایڈی نے کیج ریوال کے خلاف کون سے ثبوت دکھائے کہ ہائی کوٹ نے کلاس لگا دی کیج ریوال کے ستیفے کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیا اور عام آدمی پارٹی بھی ختم ہو جائے گی کیا سب سے پہلے اس کا چاہتے ہیں جب سے ارون کیج ریوال ارسٹ ہوئے تب سے عام آدمی پارٹی دو کارڈ نکال کر دکھا رہی اس جیب سے نکالتے ہیں وٹم کارڈ اس جیب سے نکالتے ہیں ایموشنل کارڈ لیکن یہ دونوں کارڈ آج کیج ریوال پر دلی آئی کوٹ کے فیصلے سے انویلیڈ ہو گئے کیونکہ آئی کوٹ نے کیج ریوال کے ارسٹ کو ہی ویلیڈ بتا دیا کہ بھئیہ ٹھیک ارسٹ ہوئے ہیں یہ جبکہ یاد کیجئے کہ وکٹم کارڈ نکال کر اس طرح کی باتیں کہی جا رہی تھی کہ بوس کیج ریوال کو تو فسا دیا گیا ہے کیج ریوال نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کیج ریوال کی تو گرفتاری ہی غلط ہے کیج ریوال کو تو چناف کی وجہ سے ارسٹ کر لیا کیج ریوال کے خلاف بیان دینے والے تو بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں جی ایموشنل کارڈ نکال کر کیمپین چلایا جا رہا تھا کہ جیل کا جب آپ ووٹ سے ملے گا کیج ریوال کی پتنی سنیتا کیج ریوال کو آگے کیا جا رہا تھا کیج ریوال کی گرفتاری کے ویروت میں انڈی گھڑ بندن نے دلی میں ریلی تک کر دی تھی بھائی سب نے مل کر نریندر موڈی کو من بھر کوس لیا تھا لیکن آج یہ سب ہی بھگلے جھان کر رہے ہیں کیونکہ کوٹ میں جو ہوا اسے ایموشنل کارڈ بھی پھڑ 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 کے پھک دیا گیا ہے ایک طریقے سے اور جو وکٹیم کارڈ تھا اس کو بھی کوٹ نے ایک طرح سے پھڑ جو کہا کوٹ نے اس کے بعد وہ وکٹیم کارڈ بھی اسے چر 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 پھکا گیا کیونکہ ہائی کوٹ نے کہہ دیا کی جیل کی گرفتاری میں کچھ گلت نہیں ہے اتنا ہی نہیں کہ جیلی ہائی کوٹ گئے تو تھے اپنے آرسٹ کے خلاف کہ سر دیکھیں نا یہ ہم کو غلط آرسٹ کر لیے ہیں ہم کو غلط ریمانڈ میں رکھے ہیں گر کانونی ہے لیکن وہاں کیج ریوال کو لینے کے دینے پڑ گئے اور کیج ریوال الٹا بہت بورا پھس گئے کیونکہ کیج ریوال کے آرسٹ کے خلاف دلی آئی کوٹ میں جتنی بھی دلیلیں رکھی گئیں وہ ساری دلیلیں بھی خارج ہو گئیں اور کوٹ نے جو باتیں کہیں اس سے دس سوال اور کھڑے ہو گئے کیج ریوال پر دیکھیں کیج ریوال کہہ رہے تھے کہ ان کی گرفتاری ہی غلط ہے کانون کے مطابق ہی نہیں ہے ہائی کوٹ نے صاف کر دیا کہ گرفتاری غلط نہیں ہے بلکل لیگل گرفتاری ہے یہ والا کٹ گیا چر 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 پھٹاک اروند کیج ریوال دلیل دے رہے تھے کہ ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے ہائی کوٹ نے صاف کیا کہ گرفتاری کی ضرورت تھی چر 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 اروند کیجروال دلیل دے رہے تھے کہ چناغ کو دیکھتے ہوئے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی ہائی کوٹ نے مانا کہ گرفتاری کا کوئی چناغی کنیکشن نہیں ہے چر چر اروند کیجروال لگاتار گواہوں پر بشوسنیتہ پر سوال اٹھا رہے تھے آج ہائی کوٹ نے کہا کہ گواہوں پر سوال اٹھانا غلط ہے اروند کیجروال اپنے سٹنگ سیم ہونے کا حوالہ دے رہے تھے ہائی کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ سی ایم اور آم آدمی میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے یعنی جتنا وکٹم کارڈ اور وغیرہ وغیرہ کارڈ کھیلے سب چار 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 پھٹ گیا گرفتاری کے خلاف کیج ریوال کی ایک دلیل تو یہی تھی کہ کیج ریوال نے تو کچھ گلت ہی نہیں کیا کیج ریوال کا تو اس معاملے میں کوئی رول ہی نہیں ہے لیکن ہائی کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ ایڈی نے جو ثبوت رکھے اس سے یہی لگتا ہے کہ کیج ریوال شراب نیتی بنانے میں سکریہ روپ سے شامل تھے ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈی کے ثبوتوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کیج ریوال گھوٹالے میں شامل تھے گھوٹالے سے ہوئی آئے کو ارجط کرنے اور اسے چھپانے میں بھی کیج ریوال کی بھومی کا ہے یہ کورٹ نے کہا ہائی کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ ایڈی کے کیس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اربین کیج ریوال عام آدمی پارٹی کے سیوجہ کے روپ میں اور اپنی پرسنل کپیسٹی میں بھی یعنی نیجی طور پر بھی شراب نیتی بنانے میں شامل تھے اور رشوت مانگنے میں شامل تھے اور ہائی کورٹ نے یہ سب باتیں ایڈی کی طرف سے پیش کیے گئے ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد کہیں ہیں ایڈی نے بقاعدہ فائل دکھائی جج کو کہ دیکھئے یہ ثبوت ہے ہمارے پاس اس کے بعد کورٹ نے یہ سب کہتے ہوئے فیصلہ سنایا ہائی کورٹ میں تو اروند کیج ریوال کی دلیلیں چلی ہی نہیں گھوٹالی صحیح ہے لیکن آم آدمی پارٹی اب بیس بات پر عڑی ہوئی ہے کہ اروند کیج ریوال کے خلاف سازش ہوئی ہے اور مقصد آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کا ہے ایک بار سنیے شراب گھوٹالے میں زمانت پائے سنجر سنگھ کیا کہہ رہے ہیں پھر بتاؤں گا کیا شراب گھوٹالے کے معاملے میں کیج ریوال کی گرفتاری کی ضرورت تھی اس پر کورٹ نے ہائی کورٹ نے کیا کیا کہا ایک گہری ساجس کے تہت یہ معاملہ بنایا گیا ہے اور اس معاملے کے پیچھے کسی گھوٹالے کی جانچ کا مقصد نہیں ہے ڈلی کی پرچند بہومت سے چنی ہوئی اربند کیج ریوال کو گرانے اور ختم کرنے کا مقصد ہے پنجاب کی پرچند بہومت سے چنی ہوئی سرکار کو گرانے اور ختم کرنے کا مقصد ہے دیکھیں ان کا بھی دوش نہیں ہے کیا بولیں گے کورٹ اگر کہہ رہے آیا ہے کہ بھائی اربند کیج ریوال کا رول جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ایڈی کے ثبوت دیکھنے کے بعد تو یہ کیا بولیں گے ہاں صحیح بات ہے اربند کیج ریوال نے کیا یہ تو یہ مان نہیں سکتے اور اگر کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ سازش ہے تو بھائی یا وہ سازش کورٹ میں ثابت کر دیجے کیج ریوال کو چھوڑا لیجے کتنا تو سیمپل ہے آج ہائی کورٹ نے اربند کیج ریوال کو لے کر ایک بہت اہم ٹپڑی بھی کی جس کے بعد سے آم آدمی پارٹی میں کھلبل ہی مچی ہوئی اور شاید اس وجہ سے آم آدمی پارٹی ابھی سے یہ محل بنا رہی ہے کہ پوری پارٹی کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے کیونکہ ایڈی پہلے ہی کورٹ میں کہہ چکی ہے کہ وہ آم آدمی پارٹی پر ایکشن لینا چاہتی ہے اس کی سمپتی ضبط کرنا چاہتی ہے اور ایڈی آم آدمی پارٹی کو ایک کمپنی مانتی ہے آج ہائی کورٹ نے بھی بڑی بات کہہ دی کہ کیج ریوال آم آدمی پارٹی کے راشتے سیوجک کے طور پر اور پرسنل کپیسٹی میں بھی شراب نیتی بنانے میں شامل تھے اور رشوت مانگ رہے تھے یعنی ہائی کورٹ کی ٹپڑی کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ شراب گھوٹالے گھوٹالہ صرف دلی سرکار تک سیمیت نہیں ہے بلکہ اس کے دائرے میں آم آدمی پارٹی اور اس کے نیتا بھی آتے ہیں کوٹ کی ٹپڑی اور ایڈی کے ایکشن سے بھاوش میں آم آدمی پارٹی پر بڑا سنکٹ آ سکتا ہے اگر ایڈی آم آدمی پارٹی پر بھی ایکشن لے لیتی ہے تو پارٹی کے لیے کیا پریشانی ہو سکتی ہے اس کو سمجھئے ذرا ایڈی کا ماننا ہے کہ شراب گھوٹالے کے ماملے میں آم آدمی پارٹی کو پیسے پہنچے اور پارٹی ایک کمپنی ہے اس لیے ایڈی آم آدمی پارٹی کی پروپٹی زبط کر سکتی ہے جس میں کی پارٹی آفیس جیسی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں ایڈی کا آر اوپ ہے کہ شراب گھوٹالے کے ماملے میں ملا رشوت کا پیسہ پارٹی کے کامکاج میں استعمال ہوا ایڈی چاہے تو اس آدھار پر پارٹی کا اکاؤنٹ فریز کروا سکتی ہے ایک روپیہ نہیں نکال پائیں گے جو کیج ریوال کچھ دن پہلے اس بات سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ان کی پارٹی نیشنل پارٹی بن گئی ہے کل کو ہو سکتا ان کی پارٹی کی مانتہ ہی رد ہو جائے اروند کیج ریوال اور ان کی پارٹی یہ بھی لگاتار کہہ رہے تھے کہ کیج ریوال کو تو بینا وجہ کے ایڈی نے اٹھا لیا کیج ریوال کی گرفتاری تو بنتی ہی نہیں تھی ان کی گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں تھی کیج ریوال سے اگر پوستاچی کرنی تھی ہائی کوٹ نے اپنے آرڈر میں کہا کہ ایڈی کے پاس پریابت ثبوت ہے جس کی وجہ سے اروند کیج ریوال کی گرفتاری ہوئی اروند کیج ریوال کے جانچ میں سیوگ نہ کرنے کی وجہ سے جو آروپی نیای کے ریاست میں ہیں ان پر بھی پرباو پڑا ہائی کوٹ نے کہا کہ ایڈی نے کوٹ کے سامنے پریابت ثبوت گواہوں کے بیان اور آم آدمی پارٹی کے امیدواروں کے بیان پیش کیے جنہوں نے بتایا کہ انہیں گواہ چناؤں میں پیسہ ملا یہ سب دکھاتا ہے کہ گواہ چناؤں میں پیسہ بھیجا گیا جو ایڈی آروپ لگا رہی ہے یہ ہائی کوٹ بھی کہہ رہا ہے فائل دیکھنے کے بعد ہائی کوٹ نے سپشٹ شبدوں میں کہا کہ ججوں کو کانون سے مطلب ہے راجنیتی سے نہیں اور کوٹ کے آدیش کانونی نیموں کے آدھار پر لکھے جاتے ہیں راجنیتی سے جوڑ کر نہیں ہائی کوٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ کیندر سرکار اور کیج ریوال کے بیچ ٹکراف کا بھی نہیں ہے مطلب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی جبردستی کر رہے ہیں چناف جیتنے کے لیے وہ کہہ رہا بھئی ہے کوٹ نے کہا کہ بھئی ہے سینٹر ورسس کیج ریوال نہیں ہے یہ ایڈی اور کیج ریوال کے بیچ کا کیس ہے اور اس لیے کوٹ نے کہا کہ ایڈی کی طرف سے کیج ریوال کی گرفتاری قانونی ہے لیگل ہے ہائی کوٹ کے فیصلے پر آج ایڈی کے وکیل اے ایڈی راجو نے کیا کہا وہ ایک بار سن لیجے پھر بتاتا ہوں کہ اپنے رسس کے خلاف کیج ریوال کی سب سے بڑی دلیل کوٹ نے اسے بھی کیسے ریجکٹ کر دیا وہ فیصلہ جج نے بہت محنت کے بعد سارا ایویڈنس دیکھنے کے بعد کیس فائل دیکھنے کے بعد ساری جاج کرنے کے بعد ججمنٹ دیا ہے اور نیائی کیا ہے اور کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایویڈنس ملا ہے اور ایویڈنس جو ہے مانی لانڈرینگ اور مانی ٹریل پورا ملا ہے یہ ساری ذکر جو ہے یہ سارا ذکر جو ہے ججمنٹ میں ہے کوٹ نے کہا کہ ایک آدمی کو اگر اپروار بنانا یا نئی بنانا وہ کوٹ کا کاریہ ہے وہ کوٹ کا کاریہ ہے ایڈی کا کاریہ نہیں گرفتاری کو لے کر بھی کمنٹ کیا ہے گرفتاری جو ہے وہ برابر تھے گرفتاری میں کوئی گلتی نہیں ہوئی یہ بھی کوٹ نے کہا کوٹ نے آگے کہا کہ ارون کیجریوال کو یہ پتا تو ہوگا ہی کہ لوگ سبا چناموں کا اعلان ہو جائے گا کس کو نہیں پتا ہے کہ اپریل میں مائی میں چنام ہوتے ہیں یہ نہیں پتا تھا کیجریوال جی اس کے بابجود انہوں نے جانچ میں حصہ نہیں لیا بھائی اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ چنام کے بعد اٹھا لیں گے آپ نومبر میں آیا تھا آپ کو سامن وہ اسی وقت چلے جاتے پوستاج کے لیے کوٹ نے کہا کہ جب ایڈی کی طرف سے کوئی گڑھ بڑی نہیں دکھ رہی پھر بھی لوگ سبا چنام سے پہلے کیجریوال کا آرسٹ کو چیلنج کرنے کی دلیل میں دم نہیں دکھتا یعنی یہ والی دلیل بھی چر 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 پھاڑ کے سائیڈ عام آدمی پارٹی ایک اور بار بار کہہ رہی تھی کہ شراب گوٹالے میں جو روپی سرکاری گواہ بن گئے ہیں ان پر دباب ڈالا گیا جس سے وہ کیجریوال کے خلاف ایسے بیان دے دیں جس سے کیجریوال آرسٹ ہو جائے عام آدمی پارٹی بار بار یہی کہتی رہی ہے کہ ایڈی کے پاس تو کوئی سبوت ہی نہیں صرف سرکاری گواہوں کے بیان پر کیجریوال کو آرسٹ کر لیا گیا اور ایسے سرکاری گواہوں کے بیان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات پر بھی ہائی کوٹ نے کیجریوال کی دلیلوں کی دھجیاں اڑا دی ہائی کوٹ نے اپنے آرڈر میں کہا کہ اپروور کا بیان ایڈی نہیں کوٹ درج کرتا ہے یعنی جو سرکاری گواہ بنا اپروور اس پر سوال اٹھانے کا مطلب ہے کہ نیائے پالکہ پر آپ سوال اٹھا رہے بھائی کوٹ نے کہا کہ اپروور سے جڑا کانون کوئی نیا نہیں ہے یہ سو سال سے زیادہ سے چل رہا ہے بھائی اور یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ یہ کانون اروند کیجریوال کو فسانے کے لیے جیسے ابھی ابھی بن گیا سرکاری گواہوں کے بیان پر سوال اٹھانے کا کوٹ سے جواب مل گیا لیکن اس بات کا بھی جواب آج کیجریوال اور ان کی پارٹی کو مل گیا جس میں کیجریوال اور ان کی پارٹی بار بار بزنسمن شرط ریڈی اور ان کے پتا کا نام لے رہے تھے عام آدمی پارٹی لگاتار یہ آروپ لگا رہی تھی کہ کیجریوال کے خلاف بیان دینے والے ریڈی کی کمپنی عربندو فارما نے چناوی بانڈ خرید کر بی جے پی کو کروڑوں روپے کا چندہ دیا اور ریڈی کے پتا کو بی جے پی کے سیوگی دل ٹی ڈی پی سے لوگ سبا کا ٹکٹ مل گیا لیکن اس پر بھی آئی کوٹ نے کہہ دیا کہ کون کسے چناو لڑنے کے لئے ٹکٹ دے رہا ہے کون الیکٹرال بانڈ خرید رہا ہے کس مقصد کے لئے خرید رہا ہے اس سے کوٹ کا لینہ دینا نہیں کوٹ صرف قانون ثبوت اور ان کا کیس سے کنیکشن دیکھتا ہے عربند کے جوال کہتے تو خود کو عام آدمی ہے عام آدمی کے نام پر بھر بھر کے ووٹ بھی لیتے رہے حالانکہ شیش محل دیکھنے کے بعد کسی کو بھی بھروسہ نہیں ہو تاکہ وہ ان کے اندر عام آدمی بچا ہے تین بار حالانکہ اسی عام آدمی پارٹی عام آدمی ہوں عام آدمی ہوں یہی نیریٹیو بیچ کے سی ایم بھی بن گئے لیکن انہیں ٹریٹمنٹ خاص آدمی والا چاہیے اس لئے بار بار کجریوال اور ان کی پارٹی کہتی رہی کہ سیٹنگ سی ایم کو اس طرح سے کیسے آریسٹ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر نے کہ جریوال اور ان کے لوگوں کا خاص آدمی ہونے کا بھرم بھی آج توڑ دیا ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں کلیر کٹ کہہ دیا کہ عام آدمی اور مکہ منتری کے لئے الگ الگ کانون نہ نہ ہوگا جانچ ایجنسیوں کا ایسا آدیش نہیں دیا جا سکتا کہ وہ آروپی کی صوبیدہ کے مطابق جانچ کریں کانون اپنے مطابق کام کرتا ہے یعنی کورٹ کو تو یاد ہے کہ کیجریوال سی ایم ہے یا عام آدمی ہے فرق نہیں پڑتا لیکن کیجریوال خود ہی بھول گئے کہ وہ عام آدمی بول بول کے سی ایم بنے کورٹ میں عام آدمی پارٹی اور کیجریوال کی ہر بڑی دلیل اس کے چیتھڑے اڑ گئے اب عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے وہاں ضرور نیائے ملے گا جیسے سنجے سنگھ کو ملا گیا ایک بار عام آدمی پارٹی کے نیتا کو سنیے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیجریوال کو لے کر عام آدمی پارٹی پہلے ہی سرنڈر موڈ میں آ گئی ہے لگ رہا ہے اس طریقے سے سنجے سنگھ جی کے ماملے میں جو جو آرگیومنٹ ہم نے آئی کورٹ کو دی وہ ساری آرگیومنٹس آئی کورٹ نے ریجیکٹ کی اور وہی خوبہو آرگیومنٹس جب ہم نے سپریم کورٹ میں دی جو دیش کی سب سے بڑی عدالت ہے تھری جج بینچ ہے وہاں پہ وہ ساری کی ساری آرگیومنٹس مانی گئی اور سپریم کورٹ نے سنجے سنگھ جی کو ریلیف دیا کورٹ ہے کورٹ کا فیصلہ ہے کورٹ کے اوپر بڑی کورٹ ہے بڑی کورٹ میں جائیں گے تو تین بار گئے سپریم کورٹ کے پاس وہاں سے جمانت نہیں ملی یہ کیوں نہیں بتاتے اس کا مطلب منیز سی صودیہ کا معاملہ ٹائٹ ہے ست اندر جین کو نہیں ملی سپریم کورٹ سے جمانت یہ کیوں نہیں یاد دلاتے سنجے سنگھ کو مل گئے اس لئے کیجریوال کو سپریم کورٹ سے مل جائے گی لیکن منیز سی صودیہ کو تین بار سپریم کورٹ سے جمانت نہیں مل رہی ہے کیوریٹیو پیٹیشن خارج ہو گئی ست اندر جین کو نہیں مل رہی ہے تو ہو سکتا ایرون کیجریوال کو بھی نہ ملے یہ کیوں نہیں بولتے لیکن آج چکی اتنا فسے ہوئے ہیں کہ کیا بولیں گے تو یہی بول رہا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ میں ہم کو امید ہے کہ وہاں سے نیائم مل جائے گا اروین کیج ربال کو لے کر بی جے پی کہہ رہے کہ آج ہائی کورٹ میں ان کا امکار چور چور ہو گیا کیونکہ انہوں نے زمانت نہیں مانگی بلکہ سیدھے اپنی گرفتاری کو ہی چیلنج کیا تھا ایک بار بی جے پی پربکتہ سودانشو تریویدی کو سنیے پھر بتاتا ہوں کیسے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی آمانی پارٹی سرنڈر موڈ میں آ گئی تھی سوگھوشت کٹر ایماندار کک کردار دھاردار تتھیوں کے ساتھ پوری طرح تار تار ہو گیا ہے یہ سامانی بات نہیں ہے دیکھیں جس پرکار سے انہوں نے زمانت کے لیے نہیں یہ بات ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے تو سیدھے سیدھے اپنی ابھیرکشہ کو ہی یعنی اپنی حراست کو ہی چنوٹی دی تھی اہنکار یہ تھا کہ مجھے چھوٹ نہیں چاہیے مجھے دوسرے کو گلت ثابت کرنا اس لئے میں نے کہا کہ وہ اہنکار چور چور ہو گیا ہے کیونکہ مانی نیائلے نے جو ابھی میڈیا میں پرابت سوچنا اس کے انسار یہ بندو سپشٹ کا ہے کوٹ کلیریفائیز that the petition is for deciding the arrest is illegal کیونکہ انہوں نے تو سیدھے یہ کہا تھا کہ arrest ہی illegal ہے یعنی وہ زمانت مانگی نہیں رہے تھے اور اتنی بڑے اہنکار کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کا پریاس کر رہے تھے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ کیج ریوال کا داؤ ہی غلط پڑا وہ شاید زمانت کے لئے کچھ کہتے تو معاملہ کچھ بہتر ہو سکتا تھا وہ سیدھا یہی بول دیئے کہ ارے گرفتاری ہی غلط ہے یہی صدانشو جی بھی کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سنجے سنگھ کو زمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اروند کیج ریوال کو بھی راحت مل سکتی ہے لیکن تب عام آدمی پارٹی یہ محول بنا رہی تھی کہ اب تو ایک ایک کر کے سب چھوٹ جائیں گے جیل کے تالے ٹوٹیں گے کیج ریوال چھوٹیں گے لیکن جب 6 اپریل کو منیس زودیہ کو بھی راحت نہیں ملی تو عام آدمی پارٹی کو یہ سمجھ آ گیا کہ اروند کیج ریوال ابھی لمبا جیل میں رہنے والے ہیں اس لئے اروند کیج ریوال پر ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی عام آدمی پارٹی کے نیتہ سورب بھاردواز نے کہہ دیا تھا کہ انہیں دلی آئی کورٹ سے راحت کی امید نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ عام آدمی پارٹی نے سڑک پر اتر کر محول بنانا شروع کر دیا اور پرچار کے دوران جیل کا جواب ووٹ سے کر نارہ دیا عام آدمی پارٹی دلی کی ساتوں سیٹ پر اسی نارے کے ساتھ پرچار کرنے اتر گئی عام آدمی پارٹی کو آج دلی آئی کورٹ سے ایک اور جھٹکا بھی لگا دلی آئی کورٹ میں کھیجرواد سرکار کی کتھت بیسٹ ایڈکیشن موڈل اور ٹاپ کلاس سکولوں کی بھی پول کھل گئی دلی میں سرکاری سکولوں کی بری حالت پر آج آئی کورٹ نے دلی کے شکشہ ویباگ کے عدیکاریوں کو پھٹکار لگائی آئی کورٹ نے کہا کہ سکولوں کی بری حالت کے لیے جو لاپرواہی کر رہا ہے اس کی ذمہ داری تیہ ہونی چاہی دراصل ایک وکیل نے دلی کے نورثیست زلے کے سکولوں کا دورہ کیا جہاں ٹوٹے ہوئے ڈیسک تھے کلاس روم کی کمی تھی کتابیں اور رائٹنگ مٹیریل کی کمی تھی اسی پر سنگیان لیتے ہوئے آج آئی کورٹ نے کہا کہ آثورٹی سے صرف یہ امید نہیں ہے کی جا سکتی کہ وہ نیوز پیپر میں پرچار کرے بلکہ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے زمینی سطر پر بھی کام کرنا چاہیے یعنی کورٹ کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ کھالی ایڈ مجھا پیے بہت کام بھی کیجئے ہائی کورٹ نے ریپورٹ کے آدھار پر کہا کہ ایک کلاس روم میں 144 بچوں کا ہونا بہت دکھت ہے کورٹ میں سنوائے کے دوران شکشہ سچیب موجود تھے آپ سنوائے ہیں 144 بچہ ایک کلاس میں کورٹ کرائی کیا چل رہا ہے ہائی کورٹ نے ایک سکول کے آستھائی طور پر ٹین کے بھون میں چلنے پر بھی آپتی جتائی کورٹ نے پوچھا کہ آخر اتنی گرمی میں بچوں سے ٹین والے بھون میں پڑھنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں ٹین والے سکول میں پڑھ رہے ہیں بچے دلی کے سکولوں پر سوال اٹھے تو حیرانی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی تو دن رات یہی دنکہ پیٹتی ہے کہ دلی کا ایڈکیشن موڈل بیسٹ ہے وہاں کی سکول ورلڈ کلاس ہے وہ کہتے ہیں کہ منی سیسو دیا کو اس لیے اندر ڈال دیا کیونکہ وہ اچھے سکول بنا رہے تھے یہ دیکھئے اچھے سکول اور کوٹ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا اچھے سکول بوس اروند کیجریوال تو اسی آدھار پر دلی کے پورو شکشہ بنتری منی سیسو دیا کو بھارت رتن دینے کی مانگ کر چکے ہیں دلی کے سکولوں کی حالت کیسی ہے اس پر ہماری ٹیم نے گراؤنڈ پر جا کر ریپورٹ تیار کی ہماری ٹیم کو بھی دلی کے سکولوں کی جر جر حالت دیکھی کئی سکولوں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں کئی باؤنڈری وال ٹوٹی ہوئی دیکھی دلی سے سکولوں پر یہ ایکسکلوزیف گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ ویدیشوں میں بھی کیسے ہماری پارٹی کی پول کھول رہی ہے یہ گوکلپور کا یہ گورنمنٹ گول سینئر سیکنڈری سکول ہے یہاں پہ بوئی سکول شام میں چلتا ہے اور گرل سکول جو ہے وہ دن میں یہاں پہ چلتا ہے یہ گورنمنٹ گرل سینئر سیکنڈری سکول ہے اور یہ سکول بھی اس لسٹ میں شامل ہے جس لسٹ کے اندر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ان سکولوں کے اندر جو تمام فیسیلیٹی ہے وہ نہیں ہے بینچز ٹوٹے ہوئے ہیں انفرار سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے بچوں کی یہاں تک کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ٹھیک سے نہیں مل پاتی ہیں کس طریقے سے کھرگیوں کی جر جر حالت ہے چاروں طرف سے جو سیشے ہیں کھرگیوں کے یہ یہاں پہ ٹوٹے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ہر جگہ پر آپ کو چھید نظر آئے گا سائکروز کی سنکھیاں میں جو بچے ہیں وہ یہاں پر آ کر پڑھائی کرتے ہیں اور یہاں کس طریقے کے حالات دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کے حالات بیلڈنگ کے اندر ہوگے یہ باہر کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی اندر ریپورٹ کرنے کی نہیں تو سچا ہی باہر آ جاتی لیکن باہر سے جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ڈلی کے ایڈوکیشن موڈل کی جو تصویر ہے وہ دکھانے کے لیے کافی خجوری خاص میں ہم موجود ہیں یہ سرودے کنیا ودیالے ہے اور اس ودیالے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ودیالے ہے یا کھنڈھر ہے امارت پورے طریقے سے آپ کو جر جر حالات میں نظر آئے گی ہر جگہ پہ دیکھیں آپ کو صرف کریکس نظر آئیں گے کھڑکیاں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ ٹوٹی ہوئی الگ نظر آئیں گی باؤنڈری بلکل ہی ٹوٹا ہوا ہے آس پاس کے علاقے کو جرہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کسی کھوڑے گھر کے سامنے آپ کھڑے ہیں نیچے دیکھیں چاروں طرف آپ کو صرف اور صرف کھوڑا دیکھر آئے گا صرف کھوڑے کا اڈمبر جو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا چاروں طرف یہاں پر صرف اور صرف جو کچڑا ہے وہ فیک آگیا ہے اور انہیں کچڑوں کی ڈھیڑ کے بگل میں آپ کو یہ دلی کا نورتھ اس کا خزوری خاص کا آلیشان سکول نظر آئے گا باؤس جب ہائی کورٹ کہنے لگا کہ اتنی بری عالت کے سکولوں میں بچے کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے یہ کام کیا کہ جا کے جرح دیکھ لیں اور تاکہ بچوں کو بھی تھوڑی راہت ملے اور اگر اتنا ہی ورلڈ کلاس سکول بنا دیئے ہیں جس کا پرچار ہوتا ہے تو کیوں نہیں اندر جانے دیئے ہمارے ریپورٹر کو کھلتے گیٹ کہتے کہ آؤ تم دیکھو اتنا شاندار ہے اندر سے سکول کیوں نہیں دکھائے شیش مہل اندر سے دکھائیں گے نہیں بچوں کا سکول اندر سے دکھائیں گے نہیں ایڈ چھپے گا دھپا دھپ کہ ارے گاجب سکول بنا ہے ڈلی کے یہ سرکاری سکول وہی ہیں جس میں عام آدمی کے بچے پڑھتے ہیں اس لئے ہم نے جنتہ سے بھی سکولوں کی حالت پر سوال کیا ڈلی کی جنتہ کیا بتا رہی ہے ان سکولوں کے بارے میں وہ بھی سنیے ایک بار یہ سب صرف آپ کو کافچوں میں ملتا ہے اگر ڈلی کے سکول اتنے ٹاپ پہ ہوتے تو پرائیویٹ سکول بند ہو جاتے ہیں نالا گندہ بہرہ ساتھ میں صفائی نہیں ہوتی سکول کے اردگرد آپ کہیں بھی دیکھ لو جا کے خود جا کے اس کو کر لو کھوڑے کے ڈھیر لگے ہوا سکول جو سر چار سر پہلے تھا اور اب کے میں بہت فرق ہے جو پہلے کے جو ایڈگویشن تھن میں بھی اسی سکول سے پڑھا ہوں اور آپ کا جو ریزلٹ آیا بہت زیادہ ڈاؤن آیا بچے فیل ہو رہے ہیں دو سکول ہیں سامنے بھی اسکول ہیں ادھر کے پیچھے بھی آپ جاؤ گے بیک گراؤنڈوں سے بہت زیادہ گندگی ہے کھوڑے پڑے نالے کی گندگی پڑی ہے وہی پہ بچے اسی جسٹ بگل میں کھڑکی ہے وہی ساری گندگی اسکول کے اندر جاتی ہے گندگی ہے وہاں میں تو کدھی آتا ہی نہیں کرمچاری نہیں آتے واج کے جھاڑوں نہیں لگتا کوڑ ہے کی گاڑی نہیں آتی سب جگہ دیکھ لو اسکول تو اسکول کالونیا بھی دیکھ لو کنسٹیکشن کا کام چل رہا ہے اس چکر میں اتنی دھول ہے اتنا پولوشن ہے بیٹھنا بھاری ہے وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی فیسلیٹی ابھی یہاں پر نہیں ہے جو بھی ہے بس سمجھے بچے جو پڑ رہے ہیں اپنی مجبوری میں پڑ رہے ہیں وہاں پر کتنے ہی لوگوں کو دیش میں یہ سب دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ ایڈ تو یہ چھپتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں امریکہ والے بھی آ کے کہیں گے کہ چلیے نا ہمارے یہاں بھی جرہ سکول بنا دیجے لیکن یہ حالت ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کہہ رہا ہے ہم کو چھوڑ دیجے لوگ کہہ رہے ہیں کیمرے پر کہ مجبوری میں بچے پڑ رہے ہیں ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آگے بھی بتاتا رہوں گا لیکن پاٹشالہ میں فلال اگلی کلاس ہار کے ڈر سے ہو ویسی وہ کام کرنے کو تیار ہو گئے کیا جو کسی نے سوچا نہ تھا چناوی منچ پر سی ایم یوگی کے لیے پی ایم موڈی نے وہ کیا کہ سب حیران رہ گئے موڈی یوگی کی وہ کیمیسٹری جس سے دوہزار چوبیس کا چناوڈ ڈنڈیل لگ رہا یعنی دوہزار چوبیس کے چناوڈ پر ہر بڑی خبر کا کمپلیٹ چپٹ ویسے تو اویسی اور کانگریس ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں کانگریس اویسی کو بی جے پی کی بی ٹیم بتاتی ہے اویسی مسلم ووٹوں میں سیند لگانے کے لیے کانگریس اور وپکش کی دوسری پارٹیوں کو پانی پی پی کے کوستے ہیں لیکن اس بار اویسی کو کس بات کا ڈر ہے کہ وہ ایسا کام کرنے کو بھی تیار ہو گئے جو کسی نے سوچا نہیں تھا آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس چناؤں میں جن سیٹوں کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے ان سیٹوں میں ایک سیٹ ہے ہیدر آباد جہاں سے اویسی چناؤں لڑتے ہیں اویسی کے بارے میں اکثر انڈی گڑ بندن پورے دیش میں یہ کہتا رہتا ہے کہ اویسی تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے جو وپکش کے ووٹ کاٹنے کے لیے اترتے ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جن اویسی کو راہول گاندی ممتا بینر جی تک جانے کو تیار دکھ رہی ہے کہ اویسی کے سامنے کانگریس جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ اتارنے تک سے ہی چک رہی ہے کہ کہ اویسی بی جے پی سے نہ ہار جائیں بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اویسی کو ہیدر آباد میں کانگریس سپورٹ بھی کرے گی تو جس کو بی جے پی کی بی ٹیم بتایا ان کو کانگریس سپورٹ کرنے کے باتیں آ رہی ہیں کہ کانگریس سپورٹ کرے گی اویسی کو ہیدر آباد میں یعنی معاملہ ٹائٹ ہے اویسی کا پھر اس کا مطلب اور پھر تو یہ کس کی بی ٹیم ہوئے یہ بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گا لوگوں کو تیلنگانہ میں کانگریس کے ایک نیتا نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ہیدر آباد میں اسودودین اویسی کا جیتنا بلکل تیہ ہے اویسی اور کانگریس کے بیچ انڈر سٹینڈنگ ہو چکی ہے کانگریس ہائی کمان اور تیلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی نے نردیش دیئے ہیں کہ اویسی کو جتانے کے لیے کانگریس کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ ایک نیتا دعویٰ کر رہا ہے یہاں دھیان دینے والی بات ہے کہ ہیدر آباد میں اب تک کانگریس نے اویسی کے سامنے اپنا کینڈیڈیٹ بھی ڈیکلیئر نہیں کیا ہے جبکہ 2019 کے لوگ سبا چناب میں اویسی کے سامنے کانگریس نے فیروز خان کو اتارا تھا انہی فیروز خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اویسی کانگریس میں ہیدر آباد سیٹ پر سمجھوتا ہو چکا ہے یعنی پچھلے چناب کا کانگریس کا کینڈیڈیٹ خود کہہ رہا ہے کہ کانگریس اور اویسی کے بھی ڈیل ہو گئی ہے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے فیروز خان کا کہنا ہے کہ اگر یہ سمجھوتا نہیں ہوتا تو وہ ہیدر آباد سے کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہوتے یہی فیروز خان تلنگانہ میں کانگریس کے مہاں سچو ہیں اور انہوں نے اویسی اور کانگریس کے بھی سمجھوتے کو لے کر کیا کہا وہ سنیے پھر بتاؤں گا کہ اویسی کو ہیدر آباد میں کانگریس کے سپورٹ کی ضرورت پڑ کیوں گا رہی ہے ہیدر آباد اسود الدین will win because there is a compromise with اسود الدین اور MIM party and کانگریس party so there is an understanding so it is inevitable that اسود الدین will win ہیدر آباد لیکن سوال تو یہ ہے بوس کہ اویسی کو ہیدر آباد میں کانگریس کے سپورٹ کی ضرورت کیوں پڑ گئی جس کانگریس کو اتنا ڈالی دیے پانی پی پی کے کہ مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے آج ان سے سپورٹ لینا پڑ رہا ہے ایسا کون سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ اویسی کے لئے تو ہیدر آباد ان کا گڑ ہے یہاں سے اویسی چار بار سے سانسد ہیں ان کے پتا یہاں سے چھ بار اس بار کا ڈر ہے کیا یہ ڈر اس لئے ہے کہ بی جے پی نے اس بار ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو اویسی کے خلاف اتار دیا ہے جن کی بڑی چرچہ ہے بی جے پی نے ہیدر آباد سے مادوی لطا کو اویسی کے سامنے اتارا ہے مادوی لطا اس سے پہلے کبھی لوگ سبا چنام نہیں لڑی ہے پھر بھی ان کی اتنی چرچہ ہو رہی ہے اتنی چرچہ ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مادوی لطا اویسی کو اچھی فائٹ دیں گی خود مادوی لطا نے دعویٰ کیا ہے کہ اویسی ہیدر آباد میں اس بار ڈیڑھ لاک ووٹ سے ہار جائیں گے اویسی کے لئے مصیبت یہ ہے کہ ہیدر آباد ان کا گھر تو ہے لیکن پچھلے پانچ سال میں ہیدر آباد میں ان کا ووٹ شیر گرا ہے اور میں آپ کو آنکڑوں سے بتاتا ہوں کہ اویسی کی حالت کیا ہے ہیدر آباد کے اندر آنکڑے کیا بتا رہے ہیں اور شاید اسی لئے ہو سکتا ہے ان کو بی جے پی کینڈیڈیٹ سے ڈر لگ رہا ہو ہیدر آباد کا حال دیکھئے جہاں سے اویسی کینڈیڈیٹ ہے دو ہزار انیس کا لوگ سبا چناؤ اس میں کیا ہوتا ہے اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کا ووٹ شیر جو ہوتا ہے اے آئی ایم آئی ایم اس کا ووٹ شیر ہوتا ہے 59% یعنی اویسی کے نام پر 69% ووٹ پڑتے ہیں ہیدر آباد لیکن جب 2023 کا ویدان سبا چناؤ آتا ہے تو ہیدر آباد لوگ سبا میں اے آئی ایم آئی ایم کا جو ووٹ شیر ہے اے آئی ایم آئی ایم کا ووٹ شیر وہ گر کر 43% ہو جاتا ہے یعنی 16% ڈاؤن اویسی کے لئے یہ مصیبت صرف اتنی نہیں ہے کہ کیا ان کے ووٹ کم ہو رہے ہیں بلکہ اویسی کی دوسری مصیبت یہ ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ ہیدر آباد میں کانگریس اور کیسی آر کی پارٹی بی آر ایس دونوں ہی پارٹی کا کور بوٹر مسلمان ہیں 2019 لوگ سبا میں اویسی کے خلاف کانگریس اور بی آر ایس کو ملا کر لگ بگ 13% ووٹ ملے تھے اور پھر 2023 ویدان سبا چناؤں میں جیت کی وجہ سے کانگریس ہیدر آباد میں مضبوط ہوئی ایسے میں اگر کانگریس یہاں لڑتی تو اویسی کو نقصان ہوتا کیونکہ 2019 میں ہیدر آباد سیٹ کا اگر آپ ریزلٹ دیکھیں تو یہاں پر 2019 میں کیا ہوا تھا جو اے آئی ایم آئی ایم ہے اس کو کتنے ووٹ آئے تھے اس کو پانچ لاکھ سترہ ہزار کے قریب ووٹ آئے تھے اور بی جے پی کو اسی ہیدر آباد کے اندر دو لاکھ پیتیس ہزار ووٹ آئے تھے یعنی ایسا نہیں کہ بی جے پی کا بھی ختم ماملہ ہے لیکن وہ اویسی سے آدھے پرتی لگ با بی آر ایس جو ہے اس کا کتنا ووٹ تھا اس کا ووٹ تھا 63 ہزار اور کانگریس کا ووٹ تھا قریب 50 ہزار 50 کے اور جیت کا انتر دو لاکھ 82 ہزار یعنی اس ریزلٹ کے حساب سے دیکھیں تو اویسی 2019 میں بہت آگے تھا لیکن پھر بھی انہیں اگر کانگریس کی ضرور پڑھ رہی ہے ہیدر آباد جیسی سیٹ پر تو اس کا بڑا کارن بی جے پی کی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ جن مادوی لطا کو بی جے پی نے ہیدر آباد میں اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے وہ ہیدر آباد کی رہنے والی ہے اور وہاں 20 سال سے سماج سیوہ کر رہی ہے مسلم مائلاؤں کے بیچ بھی مادوی لطا نے بہت کام کیا ہے جس کی وجہ سے مسلم مائلاؤں میں بھی ان کی پکڑ مضبوط بتائی جا رہی ہے تین طلاق کے خلاف ہیدر آباد میں مادوی لطا بہت ایکٹیو رہی ہے ہیدر آباد لوگ سبا میں کل 48 پرسنٹ مائلہ ووٹر ہیں سوال پوچھے جا رہے ویپکش کے نیتا تو اسی میں لگے ہیں کہ کسی طرح ان کا اپنا گڑ بچ جائے چاہے وہ ویسی ہو راہول گانڈی ہو اکھیلے شیادہ ہو ممتاب اینر جی ہو ادھر نریندر موڈی ہیں جو دوسروں کے گڑ میں جا کر چیلنج کر رہے ہیں پی ایم موڈی آج پھر دکشن بھارت پہنچ گئے تھے چننائی میں پی ایم موڈی نے زبردست روڈ شو کیا اور اس میگا روڈ شو میں بڑی بھیڑ دکھی کھلی گاڑی میں موڈی ہاتھ میں بی جے پی کا چنافچن کمل پکڑے نظر آئے دو کلومیٹر کے قریب لمبا روڈ شو کیا سڑک کے دونوں طرف بھیڑ جوٹی ہوئی تھی پھولوں کو برسا کر پی ایم کا سواگت ہو آج راج چننائی میں رکنے کے بعد پی ایم موڈی کل تمیلناڈو میں NDA candidates کے لئے پرچار کرے تمیلناڈو میں پہلے چرن میں 19 اپریل کو ووٹ ڈالے جانے آپ پی ایم موڈی کی محنت دیکھئے کہ آج شام کو دکشن بھارت پہنچنے سے پہلے انہوں نے اتر بھارت میں دو الگ الگ راجیوں میں ریلی آگی پہلی ریلی UP کے پلی بھیٹ میں کی اور دوسری ریلی میں MP کے بالا گھاٹ میں لوگوں سے ووٹ مانگا بالا گھاٹ کی ریلی میں پی ایم نے کہا کہ دس سال میں جو دکھا ہے نا وہ دیوالی کی پھلڈھڑی جیسا تھا آگے تو پوری دیوالی باقی ہے وکاس کا راکٹ اڑنے والا ہے سنیے پی ایم نے کیا کہا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ چنانوی منچ پر سی ایم یوگی کے لیے پی ایم موڈی نے ایسا کیا کیا کہ سب حیران رہ گئے آپ نے دیکھا وقت گاؤں میں دیوالی کے دنوں میں بڑا راکٹ چھوڑنا ہے بہت اونچے جانے والا راکٹ چھوڑنا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں پہلے وہ پھول جڑی پھول جڑی ہوتی ہے اس کو جلاتے ہیں پھر دور سے پھول جڑی سے اس راکٹ کو اگنی دیتے ہیں اور پھر راکٹ اڑتا ہے ہوتا ہے نہیں ایسا ایسا ہوتا ہے نا اب پھول جڑی دیکھ کر کے بھی لگتا تو ہے وہاں وہاں بہت بڑیا پٹا کے پھوٹ رہے ہیں لیکن اس کا لگت تو اس راکٹ کو اوپر لے جانا ہوتا ہے ویسے ہی موڈی نے اب تک جو کام کیا ہے نا وہ تو پھول جڑی ہے پھل جڑی ابھی تو وکاس کا راکٹ اور اونچے لے جانا ہے بھارت کے پورے سامرث سے اصلی دیوالی مننی یہ تو ابھی باقی ہے مدبردیش سے پہلے پردان منتری موڈی نے یوپی کے پیلی بھیت میں چنابی ریلی کی اور اس ریلی میں پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے بھی شاندار کیمسٹری کی جھلک بھی دکھائی دی منچ پر ہوا کیا کہ سی ایم یوگی پردان منتری کے ساتھ کافی دیڑ تک تو پہلے باتیں کرتے نظر آئے اسی بیت سی ایم یوگی کو بھاشن دینے کے لیے بلائے گیا جس کے لیے سی ایم یوگی اٹھے اور اپنی کورسی اٹھا کر پی ایم موڈی کے پیچھے کی طرف سے پوڈیم کی طرف جانے لگے تاکہ یہ سامنے سے نہ گزریں تب ہی پی ایم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سامنے سے جائیے نا بھائی اترنا کیا لیہاج کریں جائیے سامنے سے جائیے مطلب نریندر موڈی اس بات کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ بھائی ادھر سے جائیے یہ ان کی کیمسٹری ہے اچھا یوگی جی کو لگ رہا تھا کہ بڑے آدمی ہیں سینئر آدمی ہیں تو سامنے سے نہیں جانا چاہیے تو پیچھے سے وہ گھوم کے جا رہے تھے اب آج جو ہوا اس کی ایک گھومی کا بھی ہے دراصل کچھ دن پہلے موڈی اور سی ایم یوگی میرٹ کی ریلی میں تھے میرٹ کی ریلی میں سی ایم یوگی بھاشن دینے کے لیے پی ایم موڈی کے پیچھے سے جاتے دکھائی تھی یہ تھے دیکھئے اس میں کہ ایک دم پیچھے سے گھوم کے گئے تاکہ سامنے سے نہیں راستہ کٹے گا لیکن پیلی بھید کی ریلی میں پی ایم موڈی نے ایسا نہیں ہونے دیا اس بار تو وہ اٹھ کے چل دیئے پیچھے سے تو پی ایم کچھ کر نہیں پائے انہوں نے دیکھا نہیں کہ انہوں کو لگا کہیں جا رہے ہوگا دیکھا تو چلے گئے اس بار جیسے وہ کورسی ہٹانے لگا انہوں نے کہا کہ ارے بھائی اتنا نہ کیجئے سامنے سے جائیے کوئی ایسے بات نہیں اس میں نریندر موڈی کی جو سہجتہ ہے وہ بھی دیکھی یوگی آدھتنات کا جو آدر ہے پردان منتری نریندر موڈی کو لے کر وہ بھی دیکھا اور دونوں کی جو کیمیسٹری ہے وہ بھی سب کے سامنے آگئے تو یہ تصویر بھی آج بڑی چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے جس طرح سے پردان منتری نریندر موڈی نے یوگی جی کو کہا کہ ایدھر سے چلے جائیے اور جیسے نہیں ہوتا کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی کو چیتر نوراتری اور ہندو نورش کی بہت بہت شب کامنا ہے ہندو مانتہ کے انسار چیتر مہینے کی پرتیپتہ تھی کوئی بھگوان برحمہ جی نے شرشتی کی رچنا کی تھی لیکن اس بار یہ نوراتری اس لیے بھی بہت خاص ہے کیونکہ پہلی بار آیودیا میں رام نمی پر رام للا کے مستق پر سوری کرن کی مدد سے سوری تلک کیا جائے گا یعنی اس بار رام للا پورن روپ سے سوری ونشی بھگوان رام کے روپ میں دکھائی دیں گے یہ چھن بہت دیبے اور علاوککک ہوگا اس کے لیے رام مندر میں ویژیانیکو نے ٹرائل کر لیا ہے سب سے پہلے آپ کو رام للا کے مستق پر کس طرح سوری تلک ہوگا اس کی تقنیق بتا دیتا ہوں اس کے لیے ویژیانیکو نے opto mechanical system تیار کیا ہے جس میں reflector mirror اور lens کے علاوہ پیتل کے pipe لگائے گئے ہیں اس کے لیے مندر کی تیسری منزل پر ایک بڑا reflector لگائے گیا ہے جو سوری کی روشنی کو mirror اور lens کی مدد سے pipes کے ذریعے نیچے کی طرف مندر کے گھرگری تک پہنچائے گا اس pipe کا انتیم چھوڑ رام للا کے مستق کے بالکل سامنے ہوگا جس میں سے سوری کرن نکل کر رام للا کے مستق پر سوری تلک کی آکریتی بنائیں گے یہ سوری تلک 17 اپریل کو دوپیٹ ٹھیک 12 بجے دکھائی دے گا سوری تلک قریب چار سے چھ منٹ تک رام للا کے مستق پر دکھائی دے گا اور اس کا سائز قریب 75 میلی میٹر کے آکار کا ہوگا اس تقنیقوں ایٹی روڑکی میں موجود CBRI یعنی Central Building Research Institute نے تیار کیا ہے اس میں سوری کی گتی کی ہی calculation کے لیے Indian Institute of Astrophysics کی مدد لی گئی یعنی ایودیا میں 17 اپریل کو دوپیر 12 بجے سوری کس طرف ہوگا اس کی گھڑنا نکالی گئی ہے اور روشنی کس طرف سے پڑے گی روشنی کی گتی کیا ہوگی کس طرح سے وہ آئے گا اس کے بارے میں سب کچھ calculate کیا گیا ہے سوری تلک کے لیے سب سے بڑی چروتی سوری کی position تیہ کرنا ہے اس کی تقنیق کے بارے میں بھی بتاتا 17 اپریل کو ٹھیک 12 بجے سوری کی position جاننے کے لیے چندر کیلنڈر اور سور کیلنڈر دونوں کی گھڑنا کی گئے سور کیلنڈر میں سوری کی ایک ایک ڈگری کی مومنٹ کی گھڑنا کی جا سکتی سور کیلنڈر 365 دن اور 5 سے 6 گھڑنٹے کے دنوں کے موسمی ورش پر آدھاری ڈیٹنگ پرناہ لیے پرتوی کو سوری کے چاروں طرف چکر لگانے میں اتنا دن ہی یعنی اتنا ہی سمیں لگتا ہے 365 دن لگتے ہیں لیکن سور کیلنڈر میں دنوں کی سنکیہ گھڑتی بڑھتی رہتی ہے جسے سور ماس کہتے ہیں جس میں کبھی مہینہ 28 دن کا ہوتا ہے کبھی 29 دن کا کبھی 30 دن تو کبھی 31 دن جبکہ بھارت میں پرمپراغت روپ سے چندر کیلنڈر کا استعمال ہوتا ہے جس میں 15-15 دن کو شکل پکش اور کرشن پکش کہا جاتا ہے چندر کیلنڈر میں 355 دن ہوتے ہیں جبکہ سور کیلنڈر میں 365 دن ہوتے ہیں چندر کیلنڈر کے انسار سوری کی 19 سب ورش کی سائیکل ہوتی ہے اور 20-20 سال میں جا کر ستھیتی میں بدلاب ہوتا ہے ہر ورش مرر کی پوزیشن ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے اور 20-20 سال میں جا کر مرر اسی پوزیشن میں آ جاتا ہے جہاں وہ 19 سال پہلے رکھا گیا ہے اس کے لابا ویڈیانکو نے سوری کی گتی کے ساتھ ساتھ پرتوی کے گھومنے کی گتی اور پرتوی پر سوری کی روشنی آنے میں لگنے والے سمیں کو بھی کیلکولیٹ کیا ہے رام للا کے مستق پر سوری تلک کے دو دن پہلے یعنی ربیوار کو سوری تلک کا پہلا ٹرائل کیا گیا تھا تب سوری کی کرنے نے رام للا کے ہونٹوں پر پڑی تھی اس کے بعد سوموار کو میرر اور لینس کو دوبارہ سیٹ کر کے ٹرائل ہوا تو کرنے مستق پر پڑی تھی اب سوال یہ ہے کہ رام للا کے مستق پر سوری تلک کے لیے رام نمی کا دن ہی کیوں چنا گیا ہے بھگوان رام کو سوری ونشی کہا جاتا ہے یعنی وہ سوری کے ونشج ہے بھگوان رام کے پوروج راجہ اکشباکو بھگوان سوری کے پودر تھے اس لیے شریرام کو سوری ونشی کہا جاتا ہے بھگوان رام کے پوروج راجہ رگو بھی اس لیے شریرام کے پریبار کو رگوکل بھی کہا جاتا ہے جیسے مہاراشتر کولاپور میں مہالکشمی مندر جہاں سال میں دو بار نومبر اور جنمری میں تین دنوں تا سوری کی کرنے گربگری میں مہالکشمی کی پرتما کو سپرش کرتی ہے یہ کرنوچ سو شام کے سمیں ڈوبتے ہوئے سوری کے دوران قریب پانچ منٹ تک چلتا ہے اس گربگری میں موجود پرتما اور مندر پریسر کے دروازے کی دوری دھائی سو فیٹ سے زیادہ ہے لیکن سوری کی روشنی مندر کے فرش سے ٹکرا کر موردی تک پہنچ جاتی ہے یہ وہ سمیں ہوتا ہے جب سال میں دو بار سورے اترائین اور دکشنائین میں وشیش ستتی میں آتا ہے یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر آشری ہو سکتا ہے لیکن سناتن میں وہ ہوتی بھی دیکھتی ہے اور اس کو لے کر کئی باتیں جو ہیں وہ سامنے ہیں اور اب آیودیا میں رام للاک کا سورے تلق ہونے والا ہے اس سے جوڑی آپ کو جانکاری دی اس کے بارے میں آگے بھی بتاؤں گا فلال پاٹشالہ میں نمازکار میں ہوں سشان سنا انبیسٹمنٹ کی پارٹشالہ with edges bz mutual fund partnered by times now भारत میں آپ کا سواغت ہے آج بات کرنے جا رہا ہوں equity میں نویش کی جو سب کو پتا بڑا استھر ہوتا ہے لیکن آپ پھر پوچھیں گے کیا اس میں نویش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ کو کچھ آنکڑے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ long term investment اگر آپ equity میں کر رہے ہیں تو کیسے آپ safe کھیل سکتے ہیں منافع کما سکتے ہیں جیسے اگر آپ یہاں دیکھئے گا میں آپ کو آکڑے سے دکھاتا ہوں factual بات کر رہا ہوں کہ جیسے اگر آپ یہاں دیکھئے گا کہ 1986 میں آپ دیکھئے اور 2024 تک کا آپ کو حال دکھا رہا ہوں یہ پورا graph 1986 سے لے کر 1986 یہاں پر ہے اور 2024 جو ہے وہ یہاں پر ہے یہ sensex کی growth دکھا رہا کی دیکھئے کہاں سے اٹھ کے sensex کہاں پہنچا ہے اب آپ یہ بھی دیکھئے کہ 2008 میں بازار اپنے all time high پڑتا ہے یہ آپ دیکھئے یہ 2008 کا ہے یہ اس وقت کے حساب سے all time high پڑتا ہے لیکن Lehman Brothers جیسی global crisis آ گئی اس کے چلتے شیئر بازار اگدم سے نیچے لڑک گیا ہے آپ دیکھئے یہاں سے کیسے دب سے نیچے گرہ شاید تب آپ کو یہ بھی لگا ہوگا کہ بھائی اب تو سب ختم ہو گیا لیکن ایسا ہوا نہیں دیرے دیرے market پھر سے بڑھتا چلا گیا یہ آپ دیکھئے دیرے سے اس نے پھر سے growth کر لیا اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ 2020 کا پھر سال آیا جب covid مہاماری کے چلتے دنیا بھر میں سنکٹ آیا اور لوگ گھروں میں کہہ دو گئے sensex اس وقت بھی اپنے high پڑتا اور پھر یہ دیکھئے یہاں پر اپنے high پڑتا اور پھر یہاں سے نیچے آیا لیکن سب کچھ بند ہونے کی وجہ سے چالیس دن میں شہر بازار 39% 39% شہر بازار نیچے آیا تھا covid کے سمجھ میں covid کی وجہ سے market نیچے آیا لیکن covid مہاماری کے بعد sensex نے ساری گرابٹ کو recover کر لیا ہمیں شہر بازار میں ایک بار پھر all time high دیکھنے کو ملا یہ جب ہم 2024 میں دیکھ رہے ہیں پھر سے شہر بازار rocket بنا ہوا تو اب آپ خود سوچئے اگر آپ اس وقت گھبرا گئے ہوتے اور بازار میں گرابٹ کے سمیں اپنی عصداری بیچ دیتے تو آپ کا کتنا نقصان ہو جاتا لیکن جن لوگوں نے پکڑ کر رکھا ماملہ وہ آج بھی پیسہ چھاپ رہے بازار میں لمبے سمجھ تک کیلئے investment کرنے سے آپ کا return بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب شہر بازار گرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سورج ڈھوپ گیا لیکن اصل میں یہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے کیونکہ لانگ ٹائم پیریڈ میں مارکٹ پھر سے ریکبر ہو ہی جاتا ہے میوچول فن نویش بازار جو کھم کے ادھین ہے یوجنا سمبند ہی سب ہی دستاویزوں کو ساوڑھانی سے پڑھیں